میرا نام ہے سیر گلز اور میں نے آج اپنے گھر والوں کو سب کو باہر نکل دیا ہے کیونکہ وہ کوئی بھی کچھ بھی کام نہیں کرتے تھے تو میں نے بھی اپنی ماچس نکالی اس سے تلی جلائی تو مجھے ایک سیکھ ملی کہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے اس لئے میں نکل پڑا اپنے منجل کی اور اب میں دیکھ رہا ہوں کھانا کہاں سے ملے گا میں سوچ رہا ہوں کہ میں اب کیوں کچھ کروں مجھے کچھ بیٹھے بیٹھے بھی تو مل سکتا ہے لیکن مجھے لگا میری یہی سوچ بہت صحیح نہیں ہے اس لئے مجھے چلنا پڑے گا کہیں اور مجھے پیسے بھی کوئی نہیں دے گا کیونکہ میرا موہ ہی ایسا ہے میرا موہ دیکھ کے سب ہاں کر دیتے ہیں اب میں اپنے دوستوں کو بولوں گا تو وہ میرے دوست بہت دولت مند انسان ہے اس لئے میں نے اپنے ماچست نکالی اور ماچست فرتلی جلائی اور مجھے اب بھوک لگنی شروع ہو چکی ہے اس لئے میں خانہ تلاس کرنے نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے کوئی خانہ دے ہی دے گا تو پھر میں اسے کھا بھی لوں گا یہ بہن جی علو لے رہی تھی اس لئے میں نے اس سے پوچھا یہ آپ کا بجتہ ہے کیا انہوں نے کہا اس کو چپ چاپ سے نہیں رکھ دے ورنہ تجھے میں بہت ماروں گی وہ عجت مجھے بہت اچھے لگی اس لئے میں چپ چاپ ہس کر اس بہن جی نے مجھے کچھ زیادہ ہی عجت دے دی اس لئے میں سونک سے ہس رہا تھا اور اسے میں دل سے دعا دے رہا تھا اب مجھے لگتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے پھر مجھے آگے دو بزرگ دکھائے دیئے ان سے میں پوچھنے ہی والا تھا لیکن وہ مجھے پہلے ہی کچھ زیادہ ٹرے ہوئے لگ رہے تھے اس لئے میں نے ان سے پوچھا بیٹا تم اس کول کیوں نہیں گئے اور ہم اس کول سے ہی آ رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ عجت ملی مجھے بہت پسند آئی اس لئے میں چل دیا وہاں سے پھر مجھے ایک ایسا ینتر دکھائی دیا جس کا نام تھا اڑن کھٹولا تو میں اس کو لے کر چل پڑا کیونکہ اس میں نہ تیل لگتا نہ پانی محنت بھی نہیں لگتی اس لئے میں چل پڑا کچھ تو پیسے کمائے جا سکتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد وہ کچھ بھی کوئی بھی نہیں بیٹھ پایا اس میں کیونکہ لوگوں کو پتا تھا وہ اڑنے والا اڑن کھٹولا ہے اس لئے وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے میں اس کو پھر واپس لے کر آ گیا اور میں نے اس کو رکھ دیا وہاں ہی جہاں پہ وہ ہے تھا کیونکہ وہ کسی کو بھی پسند زیادہ نہیں آیا تھا پھر مجھے ایک اور ینتر دکھائی دیا اس سے میں نے جا کے کہا کہ میں اس کو چلا سکتا ہوں اس نے مجھے منع نہیں کیا اور اس نے میرے پیروں پر بس لے رکھنا دیا تاکہ میرے پیر دھول جائے وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا بہت زیادہ ہی جدی اس لئے میں وہاں سے چل دیا میں بہت زیادہ ڈپریسن میں نہیں تھا اس لئے میں سمندر کے پاس جا کے ڈوب کے جینا چاہتا تھا لیکن سمندر کی لہریں بہت تیج تھے اس لئے مجھے ڈر نہیں لگا اس لئے میں واپس نہیں جا سکتا پھر مجھے کچھ بچے دکھائی دیا جو مجھے دیکھ کر ڈر رہے تھے میں نے سوچا ان کے ڈرے ہوئے کا فائدہ اٹھانا چاہیے اگر میں دس دس روپے لوں گا جب کام ہو جائے گا کھانے کا میں نے ان سے جو پیسے مانگے انہوں نے مجھے نہ بھاگایا اور نہ ہی کچھ کہا پھل کی بہت زیادہ اجت دیوں پھر مجھے یہ بچے ملے میں نے انہیں اپنی سکتیاں سکھانے کی کوشش کی انہیں وہ بہت اچھی لگی اس لئے انہوں نے تالیہ نہیں دل سے میرا سکریہ کیا اور مجھے وہ بہت اچھا لگا اس لئے میں وہاں سے انہیں ان کا ینتر دے کر چل دیا کچھ دیر پہلے میرے گھر والوں کی میرے پاس کول آئی تھی انہوں نے مجھے ہر بار کی طرح پھر وہی وارننگ دی کہ بیٹا گھر کا بھی مطاہ لیکن میرے گروہ جی میری ماچی سے تو مجھے ہر بار گھر جانا پڑتا تھا اس لئے میں اب کی بار گھر ہی جاؤں گا کیونکہ دسمبر کا مہینہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے اس لئے مجھے گھر جانا ہوگا مجھے پنکھے میں ہی نیند آتی ہے گھر کے باہر کھڑا ہوگی میں سوچ رہا تھا کہ میں گھر جاؤں یا نہیں لیکن میرے دماغ نے کہا کہ اب تو گھر چل کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے دسمبر کا مہینہ ہے صبح پھر گھر سے باہر آ جائیں گے کیا دکھتے اس لئے میں جھانک جھو کر اندر کہ کوئی ہے یا نہیں لیکن گھر سب تھے اس لئے میں اندر آ گیا اگر گھر کوئی نہیں ہوتا تو میں اندر نہیں آتا اندر آ کے میں نے دیکھا تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اس لئے میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ بیٹا روٹی ہے یا نہیں کہنے لگی بیٹا چپ چاپ جا کے سوچا ورنہ پاپا تیرا سواگت کر دیں گے وہ بات مجھے بہت پسند آئی اس لئے میں اندر آ کے چپ چاپ پڑھ کے ہسنے لگا اور پھر سوچا میں اگر صبح دیکھ لیں گے جو